مکیباندر بوبیش بگل نے اپنے بیڑے اعلان سے پہلے بھاکشوڑ میں دھرمگرنت اور کبیتاؤں کا حوالہ دیتے ہوئے بھاکشوڑ بیدھائیک عجیس اندرکر پر جم کرنے شانہ ساتھا سی ایم نے کہا کہ عجیس اندرکر کو آج کسانوں کی بڑی چنتہ ہو رہی ہے لیکن جب بے دس سال تک روان سنگھ سرکار کے منتری منڈل کے سرکشے تھے تب یہ خیال کیوں نہیں آیا جن نے پوچھا کہ کیوں مفتر آ رہی ہو تب انہوں نے کہا کہ ان کا جان آج بہت بڑی بڑی جان کی بات کر رہے ہیں لیکن جب میرا شیر حرن ہو رہا تھا تب ان کا جان کہا گیا تھا تب بیس پتامہ نے کہا کہ درودھین کے ان کا فردہ میرے آنکھوں تو پڑا ہوا تھا اس قانون سے میں نیا اور جان کی بات نہیں کر پا تھا یہی ستی آج عجیس کی اور جو ان کے منتری منڈل کے سدرس تھے ان کی ستی وحشی ہے ادھان سبو میں نے درپتے پر جرانبال کوشن نے کہا ہے کہ پردیش کے شراب دکانوں میں دو طرح کی شراب بیچی جاری ہے ایک وید اور دوسری ایفیت شراب بیچی جاری ہے شراب دکانوں کا سٹوک ویریفیکیشن ہونا شاہیے یہاں کے دکان میں ساز کی دکان میں بکنا نشی طرف سے اس بات کا سنکیت ہے کہ پردیش میں وید داروں کے ساتھ میں وید داروں سرکھڑ میں جو چل رہی ہے یہ بند ہونی چاہیے پردیش کو ایک طرف راجت سے کہانی ہو رہی ہے اور دوسری طرف جس پرکار کیے جو دھندے اپنائی گئی ہے وہ پردیش کے لیے ہانی کا رکھ ہے حبیش بگھیل نے کسانوں کو بڑی راحت دی ہے مکہ منتی نے کسانوں کا ٹوکن کٹ چکا ہے انہیں دھان خریدنے کی بات کہی ہے مکہ منتی نے ویدہن سبا میں گروار کو اس کی خوشنا بھی جاری کی اور سبھی جرامر بندوں کو چھتی کرتے ہیں جنہوں نے ایک جوٹتا کے ساتھ اتنا بیاپا پوزیشن کیا لاتھی کھائے جنڈا کھائے اتنی محنت اور تفسیہ بھی کی اور انت میں نتیجہ اچھا نکلا کسانوں کو جیت ہوئی اور سرکار کہنے کی مجبور ہونا پڑا ویدہن سبا میں کہ ٹوکن دیئے ہوئے کسانوں کے دھان سرکار کرتے ہیں پریپور میں کروے بھاگ نہیں